میں نے ایک شیر پڑھا جس کو پھر بعد میں لوگوں نے پڑھا ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کسی کی چیز پڑھنا مجھے یہ ہلکا کام لگتا ہے میں نہیں کرتا آپ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں ایک زمانے تک استادی شاگردی تھی ہی یہی کہ شاگرد کو استاد کے کلام پڑھنے کا حق حاصل ہو گیا بس اس کے علاوہ نہ نادخانی میں نہ خطابت میں نہ نقابت میں کوئی استاد شاگردی کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے بقائدہ سیکھنا سکھانا نہیں شاگرد ہو گیا جی فلان نادخان کا شاگرد ہو گیا اب اس کے کلام پڑھنے کا لائسنس آ گیا میرے پاس بس اتنی استادی شاگردی ہمارے ہاں تھی ہے بھی اتنی ہی ہے بیٹا آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ یقیناً اپنے استاد کے کلام پڑھتے ہوں گے یا کسی اور خطیب سے متاثر کسی کا شیر کہیں کسی سے متاثر کسی سے متاثر ہو کر کسی کا شیر پڑھ لیا لیکن بس اس کو منزل نہ بنائیں مزہ تو تب ہے کہ جب آپ سیکھیں عابد حسین خیال سے لیکن پھر آپ کی پہچان بنے آپ کی اپنی چیزیں مارکیٹ میں آئیں اس سے عابد خیال کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسری بات اگر آپ خیال صاحب کی کلام پڑھتے رہیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ ہوگا وہ خیال صاحب کوئی ہوگا کیسے اگر آپ ان کا کلام پڑھ رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ اس جگہ پر ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہیں جتنی جلدی اس طرف آ جائیں ایک اور اس کو توفہ سمجھ لیں جتنی باتیں کی بٹا آپ لوگوں کے لیے توفہ سمجھ لیں ایک آخری بات کہنے کو تو بہت کچھ ہے آپ کی نگاہیں جس طرح نور سے چمک رہی ہیں ذوق دکھا رہی ہیں دل تو چاہتا ہے کہ گھنٹوں بات کروں لیکن آخری بات آواز یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے کسی کی بھاری ہے کسی کی بھاری کا آواز ہے کسی کی زیادہ حسین ہے کسی کی کم حسین ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو مختلف آوازیں دی ہیں آواز بنانے کی کبھی کوشش مت کیجئے یہ یاد رکھیں یہ آج کا میرا پیغام سمجھتا ہے آواز کسی کی بھی طرح بنانے کی کوشش نہیں ایک ناتخہ ہیں بڑے مشہور ہیں یہ آواز ہے ان کی ایک شاگرد مجھے ان کا ملا اس کی اپنی آواز بڑی خوبصورت میں فلم آیا تو اپنے استاد کی وجہ سے آہ کر کے پڑھنے لگے میں نے بعد میں کہا بٹا تم جن کی کوپی کر رہے ہو تمہاری اس سے خوبصورت آواز ہے اپنی آواز میں کیوں نہیں پڑھتے ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کر بھیجی ہے بہت ممکن ہے بلکہ یقیناً ہے آپ میں سے سب میں کئی ایسی صلاحیتیں ہوں گی جو مجھ میں نہیں ہیں وہ آپ کو اللہ نے عطا کی کچھ ان میں ہے تو آپ میں نہیں ہے آپ میں ہے تو ان میں نہیں ہے ان میں ہے تو ہم میں نہیں ہے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ایک صلاحیت دے کر بھیجا ہے اور وہ خاص اس کا پتہ لگانا ہے کہ میرے پاس وہ کیا خاص چیز ہے جو میری اپنی ہے اس حساب سے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے آواز اپنی رکھیں انداز شروع میں رکھیں استاد کا اس کے بعد کوشش کریں کس طرح سے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں اپنے ہم ہم نے جس دور میں کام شروع کیا ہم سے بہت بڑے نقیب ہمارے سامنے تھے کیوں جی جس دور میں ہم نے کام شروع کیا ہے آپ نے جس دور میں کام شروع کیا آپ کے سامنے ہم ہے نا تو جس دور میں ہم نے کام شروع کیا تھا اس وقت ہم سے بہت بڑے کامپیئر ہمارے سامنے تھے جن کا حافظہ قابلیت علم ہم سے بہت زیادہ تھا تو اگر ہم متاثر ہونے ہوتے تو ان سے ہوتے نا جن سے ہونا بنتا تھا لیکن کیا اپنے آپ کو جان بوچ کر دانستہ اس انداز سے دور رکھا بچایا جتنا ہو سکا نیچرل کیا جو احباب ہیں جن سے میری کہیں ملاقات ہوئی ہے خیال صاحب کی بلا ملاقات فون پہ بات ہوئی کیا میں ایسے ہی فون پر بات نہیں کرتا جیسے ابھی کر رہا ہوں ایسے ہی ٹی وی پر بات نہیں کرتا جیسے ابھی کر رہا ہوں ایسے ہی میں فل پر بات نہیں کرتا جیسے اب کر رہا ہوں ہے تو جو آواز ہے اس کو نیچرل رہنے دیں اس کو تبدیل نہ کریں وہ آپ کو نقصان دے گی یہ یاد رکھئے وہ نقصان دے گی وہ تسلیم بھائی میں یہ کہہ رہا تھا نحمدہو و نسلی کیا ہے بھائی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس نے جب مائک پہ جیسی آئے تو اللہ اکبی اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نا اپنی اپنے رب کی دین اس کی دی ہوئی اطاع کردہ صلاحیتوں کو کھوجیں وہ کئیوں سے کئیوں سے بڑھ کر ہوں گی اس کو تلاش کریں کہ میرے اندر اور نیچرل رہیں محفل میں جس طرح عام گفتگو کرتے ہیں اسی طرح نیچرل گفتگو کریں آخری بات جو میں مثال دے رہا تھا ایک محفل میں زمانہ ہوا آردس سال سے میں یہ اشار پڑھتا تھا پڑا جو روپ تو سب کیلو کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے لہد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے دس بارہ سال پہلے کا میرے پڑھو وشیر ہے ابھی پیشل دنوں ایک صاحب نے پڑھا ان پر کوئی اترازات ہوئے اس کی وضاحتیں دینی شروع کر دی تو تین چار دن پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی میں نے کہا آپ نے کیا وضاحتی وضاحتیں دینی شروع کی ہوئی ہیں خیر ہے آجی وہ اتراز کی میں نے کہا مجھ پہ بھی کیا تھا ایک عالم تھے میں نے یہ شیر پڑھا تو مجھے کہنے لگے تسلیم بھائی اس کا چوتھا مصرہ ٹھیک نہیں ہے کیوں حضرت کیا ہوا اس سے قطع نظر کہ اگر ان کی بات ٹھیک ہو اور وہ مجھے قائل کر لیں تو میں شیر پڑھنا چھوڑ دوں گا یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے اس سے قطع نظر لیکن وہ مجھے قائل کر لیں مجھے قائل کر لیں تو علماء ہمارے سر کا تاج ہیں ٹھیک ہے چوتھا مصرہ ٹھیک نہیں ہے فرشتہ بھول نہیں سکتا فرشتہ بھول سے پاک ہے فرشتہ اور یہ حقیقت ہے فرشتہ بھول نہیں سکتا بھولنے سے پاک ہے آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ لہب میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے تو یہ عقیدے سے ٹکرا رہا ہے یہ شیر ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا حضرت پہلے بھول کے معنی تو تیہ کریں لغت میں دیکھ لیں تسلی کر لیں آپ بھی میں بھی آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا بھول کے دو معنی ہیں ایک تو وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ لہب میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے یعنی معنی سوال کرنا انہیں یاد نہیں رہا یہ ہی بتانے نہ ہو سمجھ رہے ہیں سوال کرنا بھول گئے یاد نہیں رہا تو یہ کمزوری ہے اور یہ فرشتہ اس سے ماورا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ایک بھولنے کے معنی ہے خیال صاحب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی خیال صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے یار ہے تسلیم بھائی ہے تسلیم کی کی تا ہے تو میں ان سے ملوں گا خیال صاحب چلیں چھٹ دےو ہون پول بھی جاؤ ہے اس کا یہ معنی یہ معنی کیا کہہ رہا ہے در گزر کر دو در گزر کر دینا صرف نظر کر دینا چھوڑ دینا یعنی خیال صاحب بس چلے چھوڑیں آپ بھول بھی جائیں آپ تو یہ بھولنا جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھولنا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یاد نہ رہے نہیں آپ چھوڑ دیں معنی در گزر کر دیں اب اس معنی سے شیر کا مطلب دیکھیں پڑا جو روب تو سب کیلو کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے لہد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے کیوں کہ یہ تو مولا علی دا غلام ہے چلو چھڑو جان دے ہو یہ ہے